اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے چادر میں لپٹنے والے اٹھو آپ خبردار کرنے لگو اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور شرک کی گندگی سے تو الگ ہی رہو اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے خواہا ہو اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر کرتے رہو پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن مشکل کا دن ہوگا یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا مجھے اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا اور میں نے اس کو بہت سا مال دیا اور ہر وقت حاضر رہنے والے بیٹے دئیے اور اس کو ہر طرح کے سامان میں وسط دی پھر بھی لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ ہوں ایسا ہر جس نہیں ہوگا یہ ہماری آیتوں کا بڑا مخالف رہا ہے سأرهقه صدودا انه فکر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نمر ثم عبس ودسر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا شحر يؤثر ان هذا الا قول بشر سأصلی سقر وما عدرا كما سقر لا تبقی ولا تنر نواحت للبشر علیہا جسعتاشر میں اسے ایک بڑی چڑھائی چڑھاؤں گا اس نے غور و فکر کیا اور ایک بار ٹھہرانی یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی پھر یہ مارا جائے اس نے یہ کیسی تجویز کی پھر اس نے نگاہ کی پھر تیوری چڑھائی اور مو بگاڑا پھر پیٹ پھیر کر چلا اور تکبر کیا پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو پہلے لوگوں سے برابر ہوتا آیا ہے پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے میں ان قریب اس کو سقر میں داخل کروں گا اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے وہ ایسی آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی اس پر انیس داروغا ہے وما جعلنا اصحاب النار ارلا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین تفروا لیستیقن لیستیقن الذین آتوا الكتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا يرتاب ولا يرتاب الذین آتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذین في قلوبهم مرض والکافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا آپ کدھالک يبل اللہ من يشاء ویهد من يشاء وما یعلم جنود ربك اللہ هو وما ہی الا ذکر اور ہم نے دوزت کے داروغہ فرشتے ہی بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روک ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصود کیا ہے اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ قرآن تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے ڭم کے لئے کوئی پر کرنےے آپ کو چاہتا ہے اور مجرمزیں میں ڤاکاہشو ڭمتا ہے اور مجرمزیں بے کھائینے سے ڭمتا ہے اور مجرمزیں میں ڭمتا ہے رہے پروردگار کے لیے مجرمے کے لیے وَكُنَّا نَقُوبُ مَعَلْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَرِّبُ بِيَوْنُ الدِّينِ حَتَّى أَسَانَ الْيَقِينَ ہاں ہاں قسم ہے چاند کی اور رات کی جب رخصت ہونے لگے اور صبح کی جب روشن ہو جائے کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے انسان کے لیے در کی چیز یعنی اس شخص کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے ہر شخص اپنے کرتوتوں کے باعث گرفتار ہوگا مگر دہنی طرف والے نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے یعنی آگ میں جننے والے گناہگاروں سے کہ تم دوزق میں کیوں پڑھیں وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازیوں میں شامل نہ ہوئے اور نہ ہم فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحث کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آدھیں فما تنفع شفاعة الشافعین فما لهم عن التذكرة معرضین كأنهم حمر مستنفرة قررت من قسورة بل يريد كل مرئ لهم ان يؤتا صحفا منشرة کلا بل لا يخافون الآخرة کلا انہو تذکر فمن شاء ذکر وما يذکرون اللہ ان يشاء اللہ ہوا اہل التقوا و اہل الماغذر تو سفارش کرنے والوں کے سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگردان ہو رہے ہیں گویا گدے ہیں کہ بلد جاتی ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ جاتی ہیں اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہل کتاب آئے ایسا ہرگز نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں کچھ شک نہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے تو جو چاہے اسے یاد رکھیں اور یاد بھی تب ہی رکھیں گے جب اللہ چاہے وہی اس لائق ہے کہ اس سے در آ جائے اور وہی معاف کرنے والا ہے ورک اللہ العظیم